ہمارے پاس دو کچھ ہے ہمارے پاس دو کچھ ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر ہمارے پاس لالت باقی ہے تو کون ہمیں تب ہی نہیں مل سکتا ہے اور ہمارے پاس دو کم ہے مگر ہمارے پاس قناعت ہے تو پھر ہمارے پاس ہم کو ہر حال بسہول ملے گا ائیمِ معصومین جب صلی اللہ علیہ وسلم نے متلسل فرمایا ہے کہ وہ دولت جو تب ہی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کا نام قناعت ہے یعنی تھوڑے پر راضی ہو جانا آج یقین مانیے ہر آدمی آخر میں کہ دینے کتھی تاریخ قرین پہلوں پر راضی ہو جاتا ہے ہم گھر کے چلے گھوڑائے میں چلے کہیں کہیں گھوڑی چھوپ لے جائے کہیں گھوڑی چھوپ لے جائے کہیں پرواز ہوئی لے جائے کہیں خلاج چلی لے جائے تو نتیجہ کیا ہوا اگر ہم یہ سوچے چلے تو ہر قدم پر ہماری سانس بھی خونتی جاتی ہے پسینہ بھی جاری ہے کہیں راکتے میں سگنل بھی آ گیا تو اس کو بھی گالی دے رہے ہیں اپنے کو بھی گالی دے رہے ہیں گالی کو بھی گالی دے رہے ہیں حکومت کو بھی گالی دے رہے ہیں یہ گالی نہیں دے رہے ہیں یہ پاگلپن کی حد ہے جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں لیکن آدمی نے سہ کر لیا ہم نے جتنا تقدیر منکن تھی کر لی ہے اب دیر ہے یا صدیر ہے ہم روانہ ہو چکے ہیں ملنا ہوگی تو ملے گی اور نہ ملنا ہوگی تو ہمارے بیتے ہوئے سے نہیں ملے گی تو اگر یہ سگون کر لیا تو اس مینہوں کا چیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تندیر جاری ہے اب اس کے بعد بجائے دھوارانے کے اور سکنے میں جانے سے ان گالیاں دینے کے بجائے بہترین بات یہ ہے کہ وہ سب گناہ اور سکتے بارے میں سرخبار کرتے ہیں خدا کے طالبِ امداد ہو محمد وعالی محمد علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے دعا مانگے تو ایسی دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلوں بھی آسانی کے ساتھ خل ہو جاتی ہیں جو ہمارا چینچن بہت زیادہ بڑھا دیا کرتی ہیں تو میں آج یہ خدمت میں یہی کرنا چاہوں گا کہ آدمی جب تک لالچ میں رہے گا اسے کبھی سکون نہیں ملے گا تو ماں حدیث میں کیا آیا وہ مان جو نہیں ختم ہونے والا ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے خنات اور اسی حدیث کا دوسرا سکڑا ہے کہ وہ عزت جو بغیر سامان کے سن حاطر کر سکتے ہو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے مگر تم کو عزت حاطر ہو جائے اس عزت کا نام ہے سکوہ نہ ختم ہونے والی دولت کا نام ہے خنات اور بغیر کسی وسیلے کے حاطر ہونے والی عزت کا نام ہے سکوہ یہ معصومین کے انشادات ہیں جو مجھے اس وقت آج کے کام میں یاد آگے تو بس میں آپ کی حدمت میں یہیں گزائیز کرنا چاہوں گا ہم تب کو خدا نے اقل دی ہے ہم تب کو خدا نے حوال دیئے ہیں ہم اپنے کاموں کو سوچتے ہو سمجھتے ہوئے تو جتنا ہم دنیا کے کاموں کے لیے سوچتے ہو سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم تو آبرد کے کاموں کے لیے سوچنا سمجھنا چاہیے موسیقی موسیقی